ننی کلیوں کو مسلنے والا درندہ عبرتناک انجام کو پہنچ گیا زینب قتل کے اس کے مجرم عمران کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا مجرم عمران کی پانسی پر لٹکانے کی خبر سب سے پہلے لہور نیوز نے نشر کی مجرم عمران کے حلقانہ ایمبولنس سمیت کوٹ لکپر جیل پہنچ گئے کوٹ لکپر سینٹرل جیل میں سیکیورٹی کیس سخت انتظامات کیے گئے مجرم عمران کی لاز کچھ دیر بعد وہ رسا کے حوالے کر دی جائے گی مجرم عمران کو پانسی نشان عبرت ہے ہمیں مجرم عمران کی پانسی کے بعد انصاف مل گیا ایسے جرائم کی خاتمے کے لیے سرعام پانسی ہونی چاہیے مجرم عمران کو پانسی کے بعد زینب کے والد محمد امین کی میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کی قوم اسمبلی کے جلاس میں شرکت نیب حکام کی شہباز شریف کو اسلام آباد لے جانے کی تیاریہ مکمل اپوزیشن لیٹر کو آج صبح نو بجے پی آئیے کی پرواز سے اسلام آباد لے جایا جائے گا نیب کی دو رکلی ٹیم بھی شہباز شریف کی حمراہ ہوگی آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل شہباز شریف مزید چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے تیس اکٹوبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکوم نیب ریپورٹ میں شہباز شریف پر کرپشن کا الزام ٹھیکہ بولی میں کامیاب ہونے والی لطیف انڈ سنز کمپنی کو دیا گیا بولی میں ناکام رہنے والی کسی کمپنی نے مقررہ وقت میں شکایات نہیں کی شہباز شریف نے غیر قانونی طور پر تککاتی کمیٹی قائم کر دی نیب ریپورٹ میں الزام آگ سانیہ موڈل ٹاؤں میں ملویس 147 پولیس اہلکاروں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ذرائع کے مطابق ڈی ایس پی انسپیکٹرز انچارج انویسٹیگیشن سمیت تمام اہلکاروں کو لائن ریپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا سانیہ میں ملویس چار ایس پیس کو پہلے ہی فیلڈ پوسٹنگ سے ہٹا دیا گیا تھا منشاہ بم کو آج انستاد دشتگردی کی عدالت پیش کیا جائے گا منشاہ بم کے خلاف بیاسی مقدمات درج اب تک کارروائی کیوں نہ ہوئی پولیس خود حیران ایس پی صدر ماں زفر کہتے ہیں منشاہ بم کو ہر دور میں سیاسی افراد کی پشت پناہی حاصل رہی ریکارڈ کے مطابق منشاہ بم نے ایڈی اے کی چھے کنال ارازی پر قبضہ کیا منشاہ بم کے بیٹے وقاس عرف آسم کو بھی گرفتار کر لیا گیا منجاب کا دوہزار چھبیس عرب کا بجٹ پیش بجٹ جلاس کے دوران اپوزیشن کی ہنگام آ رہا ہی بجٹ کی کوپیز پھار دی اپوزیشن ارکان کا سپیکر کے ڈائز کا گھیراؤ حکومتی ارکان وزیر خزانہ کے سامنے دیوار بنا کر کھڑے ہو گئے حکومتی اور لگی ارکین کے مبین ہاتھا پائی اپوزیشن کا اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج سیڈیوں پر دھرنا دونکی راجہ سرکار نہیں چلے گی شرم کرو شہباز شریف کو رہا کرو کنارے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن ارکین کی ہنگام آ رائی کا معاملہ چھے ارکین کو شوکز نوٹس چاری اسمبلی داخلے پر پابندی آئید نوٹس میں اشرف رسول ملک وحید یاسین آمیر زیبو نسا اور تارک مسیگل کے نام شامل نون لی کا سپیکر پر جانبداری کا الزام لاہے عمل کے لیے مشاورت شروع کر دی سابق حکومت نے کرز لینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں چھوڑا اورنج لائن منصوبے کی لاغت بھڑ کر دو سو پچاس ارب روپے تک پہنچ گئی اورنج لائن منصوبہ عوام کے گلے کا کانٹا بن گیا کرز لینے کا فیصلہ انتہائی مجبوری میں کیا عوامی بہبود پر پیسے خرچ کیے جائیں نوہ نوجوانوں کو روزگار کی پرہمی کے لیے پالیسی بنائی جا رہی ہے وزیر خزانہ کی بجٹ میں تقریر نیپ کے پیچھے نیازی ہے تبدیلی کا نانا لگانے والے خود بے نکاب ہو گئے عوام نے زمین انتخاب میں عمران خان کے یوٹن کا حساب لیا حمزہ شہباز کے کپتان پروار بول احتساب بنی گالا سے شروع ہونا چاہیے نام میں ہاتھ جمہوری نولی کا چہرہ عوام کے سامنے آگیا اوپوزیشن آرکی نے حمزہ شہباز کی قیادت میں گھنڈا گردی کی حمزہ شہباز اپنا رویہ درست کرنے کی کوشش کریں سیکیٹری اسمبلی کے دفتر پر حملے کی مضمت کرتے ہیں سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی میڈیا سے گفتگو زمینی الیکشن ایک ہلکے کا الیکشن نہیں یہ ریفرینڈم تھا عوام نے جالی منڈیٹ والے حکمرانوں کو بے نکاب کر دیا شہباز اور نواز شریف کے ساتھ مل کر جمہوریت کے لیے کام کریں گے خاجسات رفیقہ چومی چونگیا مرسدو میں کارکنوں سے خطاب وزیر الہ پنجاب کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس بجٹ اجلاس کی منظوری لی گئی الڈی اے کے بورڈ آف ریڈائیکٹرز کی منظوری شیخ محمد عمران الڈی اے کے وائس چیئرمین اور شیخ انتیاز کو وائس چیئرمین واسا دائنات کرنے کی بھی منظوری وزیر الہ اسمان بزدارت کہنا ہے کہ بجٹ سے پنجاب میں خوشحالی اور ترقی کا نیا باپ کھلے گا عداد شماری کی ہیرہ پھیری نہیں حقیقت پر مبنی بجٹ تیار کیا صبح وزیر خزانہ کا اجلاس سے خطاب بڑے شہر میں ٹرافیک کے حوالے سے بڑے فیصلے موٹر سائیکل پر دو سے زائد افراد کے بیٹھنے پر پابندی لگانے کا فیصلہ موٹر سائیکل پر بیٹھنے والے دونوں افراد پر ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا خاتون ہو یا مرد دونوں سواریوں کو ہیلمٹ پہننا پڑیں گے پاکستان ریلوی میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار ریلوی حکام نے اکاؤنٹ دیپارٹمنٹ کے سولہ افسروں کے تقرورت عبادلے کے حکامات کر دیئے ریلوی حکام نے تقرورت عبادلے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا بھاری تنخواہ بے شمار مراد ڈائریکٹر جنرل لیگل افیئر ریلوی تاہر پر بیز ملازمت سے برطرف فوری عہدہ چھوڑنے کا حکم برطرفی کے ساتھ ایک ماہ کی اڈوانس تنخواہ بھی جاری کی گئی نوٹیفکیشن جاری قائم مقام ایم ڈی پاکستان بیت المال حاشم ترین بھی تبدیل اون عباس بی پی کا بطور ایم ڈی نوٹیفکیشن جاری سویٹسر لینڈ کے سفارتی وفت کا پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کا دورہ سی لی او بورڈ سے ملاقات بامی دلچسپی کی امور پر تبات لے خیال مالدیب کی سولہ رکنی کرکٹ ٹیم لہور پہنچ گئی پی سی بی کے جنرل مینجر مشتاق احمد نے ٹیم کا اس تقبال کیا مالدیب کیکٹ ٹیم کو ائرپورٹ سے نیشنل کیکٹ اکیڈمی سخت سیکیورٹی پہنچایا گیا مالدیب کیکٹ ٹیم کا یہ دور نو دنوں پر مشتمل ہوگا ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ سیریز کا آقاز اٹھانہ اکٹوبر سے ہوگا اور یونیک گروپ آف انسٹیٹوشنز میں دوسرے ایروبکس مقابلے ننی تعلیبات کی صلاحیت و نیازرین کے دل مولیے